تحریح کے التواز جو آئی ہے ہمارے معزز رکن کی جانب سے اور انہوں نے مفصل طور پر اس پر روشنی ڈالی اور یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ خدا نہ خاصتہ یہ حکومت جو ہے کسی خفیہ معاہدے کرنے میں جا رہی ہے یا کوئی ڈیل کر رہی ہے اگر آپ ریکوڈک کی اسٹری دیکھیں تو چھونجا نائنٹین نائنٹی تری میں جو معاہدہ ہوا تھا چھونجا کا اور بی ایس پی کا تل ٹو تاؤزنڈ ایٹین اس درمیان کوئی پانچ حکومتیں گزری ہیں اگر آپ پوزیشن ذرا متوجہ ہو سنیں نسلہ زیرے سب سے پانچ حکومتیں گزری ہیں میں تو اس حد تک کہوں گا مجرم وہ صرف نہیں ہوتا جس جو گناہ کرتا ہے مجرم وہ بھی ہوتا ہے جب گناہ کرتا ہوا کوئی دیکھے اور خاموش ہو جائے وہ اس سے بڑا مجرم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس درمیان جتنی بھی حکومتیں گزری جس میں ایک قیصہ میں بھی رہا ہوں سب اس گناہ بے لذت میں شامل تھے اور یہ گناہ ہوا ہے یہ ایک ڈکیتی ہوئی ہے بلوچستان کے عوام کے ساتھ اور اس نیشنل ویلت کو اور نیشنل ایسٹ کو جس طرح تباہ و برباد کیا گیا جس طرح اس پر فیصلے کیے گئے اور فیصلے کوئی سوچ سمجھ کے اس پر نہیں ہوئے بلکہ ان فیصلوں میں جذبات سیاسی تکاریر پبلک موٹیویشن کچھ اس طرح کی چیزیں نظر آئیں آج بھی جگہ ہم دیکھیں جو لوگ یہاں پہ بول رہے ہیں جو انہیں بولا ہے تو مجھے زیادہ یہ نظر آیا ہے کہ ریکوڈک پہ ان کی جو سنجیدگی اور سنسیریٹی وہ کم اور لوگوں کو زیادہ اپیل کرنا لوگوں کو زیادہ جو ہے ان کی جو جذبات ہیں ان کو مشتل کرنا زیادہ مجھے نظر آیا ہے دیکھیں دیکھیں جو آپ سنیں آپ ایک گھنٹہ بولیں میں نے کچھ نہیں کہا ہے تو آپ مجھے بھی بولیں مقبوکہ دیں اگر کوئی بات اگر کوئی بات آپ کو ناغوار گزریے تو آپ مہربانی کر کے برداشت سے سنیں آپ بیٹھ کرنا بات کر لینا سنا بھی میں مکمل کرلوں پھر پوائنٹ پوائنٹ اف پرسنل ایکسپلینیشن جناب چرمان جناب سپیکر ایسے ہوگا ہی نہیں ایسے ہوگا ہی نہیں ایکسپلیشن کے لیے میں آپ کو وقت دوں گا آپ ان کی بات سے نے پوائنٹ اف پرسنل ایکسپلینیشن دیکھیں انہوں نے میرا نام لے کے کہا انہوں نے کہا کہ موزز رکن جنہوں نے یہ ایک تحریک پیش کی ہے انہوں نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے بلکہ وہ ایسے لگ رہے جناب سپیکر میں سپیچ کر رہا ہوں نہیں جناب مجھے دیکھیں میں صور سال کرو تب جا کے وہ بولے ہم اس میں لڑنا جا کرنا نہیں چاہتے کسی کو کچھ کوئی ناظر بارہ بات تو نہیں کیے ہم لڑنا ہمارے سپیچ کے در میں ایک وضاعت ضروری ہے ایک وضاعت ضروری ہے جناب سپیکر یہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو باتیں ان کے حق میں وہ تو ہو جائیں جو باتیں لوگوں کو ناغوار گزری وہ نہیں کرنے دیتے یہ تو جمہوریت ضرور صاحب دیکھیں آپ ہمارے بھائی ہیں میں نے خدا نہ خاصتہ کسی کو کچھ نہیں کہا میں نے یہ کہا آپ کو اپنیشی کی اچھ کرنا چاہیے جناب سپیکر اگر آپ علاو نہیں کریں گے ایک منٹ کیلئے جناب سپیکر ایک منٹ کیلئے اب میں فلور دے چکا ہوں آپ کو اس کے بات دے دوں گا جناب سپیکر ہم کسی کے ملازم نہیں ہیں جناب سپیکر اس اسمبلی میں ہمارا سپیکر میں ایک چوٹی سی بات جناب سپیکر پسپیکر آپ علاو کریں گے جناب سپیکر نہیں ہوگا ایک منٹ کے اندر آتے ایک منٹ کے لکھا ہے جس میں بھی لوگ بیٹے ہوئے ہیں سب کی پارٹیاں سکومت میں شامل تھی تو میں میں نے جو ہے آپ بات کریں میں نے خدا نہ خواستہ کسی کا ساتھ لائے جگہ نہیں کرنا ہے تو اس میں جناب چیرمین یہ تحریک کیلتوہ جس دن ایکسد کا انٹرنیشنل سینٹر فا سیٹلمنٹ آف انویسمنٹ ڈسپیوٹ کا جس دن ڈسیجن آیا میں اس رات میں بھی نہیں سویا یہ اسی صبح میں نے اس اسمبلی میں ایک منٹ دعوت صاحب ہماری سنجی ہو ایک منٹ دعوت صاحب تمہیں اس پر کیا کہوں میں بول رہا ہوں تو بیچ میں جناب علا سیکٹی صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ اگلی صبح میں نے یہ تحریک لحثان پہ اتنا بڑا جو ہے بجلی اور اتنی بڑی آفت گری ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آج نہیں آپ چھ سال سے جب سے ریکو دک چل رہا ہے بلکہ چھ مہینے پہلے میں نے ریکو دک اور سندگ پہ مشترکہ قرارداد اس کے علاوہ جب سے ریکو دک چل رہا ہے آپ یہ جو میرے سارے آرٹیکلز گوگل کر لیں ریکو دک کے الیگل ڈیل کی اوپر کل کے دی نیوز میں پرسوں کے دی نیوز پرسنل ایکسپریریشن کی اپنی بات کی جب آپ معزز رکن کی ایسیت سے بات کریں گے آپ کو یہ مناسب نہیں کہ آپ کا یہ غیر سنجیدہ ہیں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ ایسی پوزیشن ہے جو بلوچستان کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا ہے آپ دی طرف سے تحریک التواب عمل آئے تو سمجھ کر میرا مقصد یہ تھا جناب سپیکر میرا مقصد یہ تھا کہ جی ریکوڈک جیسے اہم ایشو پہ اہم معاملے پہ جو پانچ حکومتیں گزری ہیں جس طرح آج جو تقریباً چھے عرب کی پینلٹی پڑ گئی ہے بلوچستان کو اس میں ہماری حکومت کا کوئی اس میں لینا دینا نہیں تھا جناب سپیکر میں میں نے یہ بھی اضاحت کی کہ ایک حکومت کا حصہ میں خود رہا ہوں اور جناب سپیکر میں آج میرا سر جو ہے فخر سے بلند ہے اس وقت جب یہ معاملہ ہو رہا تھا یہاں پہ یہاں پہ بہت سے دوست تھے ہیں اس وقت جو یہاں پہ اسمبلی کے ممبران تھے جس میں عمل کلمتی صاحب بھی تھے جس میں زمرخان صاحب بھی تھے جس میں اساد بلوچ صاحب بھی تھے احسان شاہ بھی تھے میں نے اسی اسمبلی فلور پہ کھڑا ہو کے میں نے یہ کہا تھا کہ جناب اپنے جو ہے قائد ایوان کو اسمبلی کو کہا تھا کہ جی یہ معاملہ آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں یہ ایک دن گلے پڑ جائے گا اور یہی بات میں نے اس وقت ہمارے منرلز اور منسٹر تھے عبدالرحامان مہنگل صاحب ہمارے بین پی کی دوست اچھی طرح جانتے ہیں ان کو میں نے کہا تھا عمل کلمتی کو میں نے کہا تھا کہ جناب جناب والا یہ ایک بہت ہی جو ہے ایک مس ہونے جا رہا ہے آپ مہربانی کریں آپ اس پہ اسٹینڈ لیں اور بدقسمتی سے کسی نے کوئی اسٹینڈ نہیں لیا اور آج جو ہے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے جناب سپیکر جو ہو گیا ساری باتیں اسمبلی کے سامنے ہیں بلوستان کی عوام کے سامنے ہیں سب نے تفصیلی بات کی اب بات آ گئی ہے کہ جی اس اس مس کو اس گڑھ بڑھ کو کیسے ٹھیک کیا جائے جناب سپیکر وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی میٹنگ کیے میں بھی ان کے ساتھ تھا ابھی جو ریکوڈک کا ایشو آیا ہے ایک پینلٹی پڑ گئی ہے گورنمنٹ بلوستان کو پاکستان کو ابھی ہماری گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا دیکھیں اگر کوئی چیز ہم کلیڈسٹائن یا خفیہ طریقے سے کرنا چاہتے تو ہم اس کو چپاتے ہم بلیو کرتے ہیں اور یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے یہ اسمبلی کا رائٹ ہے یہ بلوستان کے عوام کا رائٹ ہے کہ جو بھی معایدہ ہو وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو جس لیول کا بھی ہو اسمبلی کو پتا ہونا چاہیے بلوستان کے عوام کو پتا ہونا چاہیے اور بلوستان کے عوام کے مفاد میں ہونا چاہیے اور اس کو جو ہیں ہم اپنے آپ کو کرٹیسائز سے بالاتر کوئی چیز نہیں سمجھتے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ آپ کا حق ہے اسمبلی نے ایک جو ہے مائنڈز ایڈ مینلر کمیٹی بنائی ہوئے آپ اس میں جس بھی حکومتی عوضدار کو بلانا چاہتے ہیں آپ جو ہیں لائیرز کو بلانا چاہتے ہیں آپ جس کسی کی بھی ڈیمانڈ کریں سارے فیکٹسن فگر ساری جو ہیں کاغذات ساری دستاویزات ہم جو ہیں کمیٹی کے حوالے کر دیں گے نمبر ایک نمبر دو جناب اس پیکر دیکھیں اب جو ہو گیا اب دو تین چیز رہتی ہیں ایک یہ ہے کہ جی ہم ریویزن پر جائیں ریویزن کے لیے ہمارے پاس کوئی ساڑھے تین سال ہیں اسی دوران ہم بیس سے بیسٹ انٹرنیشنل فرم ہائر کر کے ایک بیسٹ سٹریٹیجی بنا کے لوگوں کے ساتھ ایکسپرٹس کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے اپنا کیس جا کے دوبارہ اسیڈ میں پٹ کریں اور وہاں پہ اس کو پلیڈ کریں دوسرا جو اپشن ہمیں سامنے رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انلومنٹ آف دس ایوارڈ اس کے لیے ٹائم بڑا کم ہے تو اس حوالے میں پانچ گراؤنڈز ایسے ہیں جس پہ ہم انلومنٹ میں جا کر اپنا کیس جیت سکتے ہیں اس میں ایک تو کمپوزیشن جیوری کی کمپوزیشن ہے فیکٹر ہے اور بھی کوئی تین اس کو بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ بھی گور فکر کر رہے ہیں اور میں دیکھیں میں نے یہ جو بات کہی تھی کہ جی جذبات کے ساتھ یہاں پہ ہم تقریر تو بڑی کر جاتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں لوگوں کے جو رائٹس ہیں لوگوں کی جو ہیں ان کا حقوق ہے ان کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے ہم جو ہیں جذباتی تقریر بھی کر ڈالتے ہیں عام جو ہیں ایک دوسرے سے بڑ چڑھ کے جو ہے باتیں بھی کر لیتے ہیں لیکن یہ ایسا نازو کیشو ہے اس پہ ڈیلیبریشن کی ضرورت ہے اس پر سب کو مل بیٹھ کے سر جوڑنے کی ضرورت ہے اس پہ ہماری جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو ایک روس لپور چونکہ یہ معاملہ بلوچستان کی عوام کا ہے یہ معاملہ صرف حکومت کا نہیں ہے تو اس پہ ہم تیار ہیں اگر آپ کہتے ہیں کل کمیٹی کی میٹنگ بلائیں جس کے سربراہ گوھران بکٹی صاحب ہیں کل کال کر لیں پرسوں کال کر لیں جب بھی کہیں اس میں جتنے بھی ہمارے اسمبلی کے جو ممبران نے اس میں آئیں یا ان کیمرہ سیشن رکھ لیں اس میں کوئی امکبات نہیں ہے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا اور یہ امپریشن دینے کی جو کوشش ہو رہی تھی کہ جی اس حکومت نے کوئی اس طرح کا کام خدا نہ خاصلہ کر دیا ہے کہ اس پہ جو ہے بڑی جو ہے اپریہنشنز ہیں بڑی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں اس حکومت کا کیوں لینا دینا نہیں ہے جو کمزوری کوتائی ہوئی ہے پانچ حکومتوں کی ہوئی ہے کسی نے خاموش رہ کے جرم کا اصدار بنا ہے کسی نے کچھ کیا ہے کسی نے جذباتیوں کے کوئی فیصلہ کر دیا ہے اور آج جو ہیں وہ ہم اس کو بگت رہیں انٹرنیشنل حدارتیں جذبات پہ نہیں چلتی خواہشات پہ نہیں چلتی ان کے لئے ضروری ہے کہ آپ ایک بہتر اسٹریٹیجی ایک بہتر جو ہے آپ لاؤ فرم لیں اور آپ ایکسپرٹس آئر کریں اور اپنا کیس اچھے انداز میں لڑیں تب جا کے آپ سرخروع ہو سکتے ہیں اور میں سنا بلو صاحب چلے گئے میں ان کا پرسنلی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج پہلی دفعہ بلوستان مائنز اور منلل پالیسی جو گورنمنٹ نے برائی ہے اس کی تعریف کیے اس کے ساتھ